تو تاجر برادری سرا پہ اتجاز ہوتی ہے سکول کے سرگرمیاں بند ہو جاتی تعلیم سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں کاروباری زندگی مکمل طور پر مفلوچ ہو کر رہ جاتا ہے اس حوالے سے بتائی کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت میں ہوتا رہتا ہے جل سے جلود دھرنے یہ جمہوریت کا حسن ہے تو ایسے کون سے پیرامیٹرز ہونے چاہیے ہیں کہ یہ اگر جمہوریت کا حسن ایسے ہی جاری رکھنا ہے اس کو بھی جاری رکھا جائے اور نظام زندگی بھی متاثر نہ ہو دیکھیں وہ جو حسن جس کو داغ لگ جائے اور وہ حسن جس کے اوپر کوئی جسے کہہ لیں کہ جو حسن کی ڈیفینیشن پر پورا نہ اترتا اس کو آپ جتنا مرضی خود سے کوئی حسن کہتا رہے وہ حسن ڈیفائن نہیں ہو سکتا یا وہ مانا نہیں جاتا بات یہ ہے کہ جمہوریت کا حسن یہ نہیں ہوتا جمہوریت میں احتجاج کا حق ہے لیکن احتجاج جو ہے میرا احتجاج جو ہے وہ کسی طور آپ کے زندہ رہنے کے حق کو نہیں چھین سکتا آپ کے جو معمولات زندگی ہے اس کو خراب کرنے کا حق نہیں چھین سکتا لیکن دو طرف مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وقت یا حکمران جو ہیں وہ احتجاج کے بغیر سننے کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے مثلا آپ نرسوں سے لے کر ڈاکٹروں تک اور ڈاکٹروں سے لے کر کچھ یہ جو قصور معاملہ ہو یعنی یہ جو کسان ہیں کسان ہیں ٹیچرز ہیں مات یہ ہے کہ احتجاج کے لیے کوئی جگہ مختص ہونی چاہیے اس میں بڑی بحث ہوئی آپ کو یاد ہوگا جو دھرنا ون تھا اس کے بعد یہ بڑی بحث نکلی کہ دھرنا جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے اسلامباد میں وہ جو دھرنا ہوا اس کے بعد جتنے ماں بھی وہ دھرنا جاری تھا اسلامباد میں ایک مخصوص طرح کا طرز عمل ڈیویلپ ہوا لوگوں کی زندگی عجیدن تھی مسائل تھے اور اس دفعہ وہ جو معاملہ ہے وہ ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید لاہور اگر مال روڈ پہ چلے گئے تو پھر وہی آ لو مال روڈ کا پرابلم یہ ہے مال روڈ کا پرابلم یہ ہے کہ مال روڈ وہ آرٹری ہے اس کی لاہور کی جس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ لاہور میں جب مال روڈ بند ہوتی تو ایک تو آپ لاہور سے لے کر شمالی جو لاہور ہے سارا اندرون شہر ہے جیسے پاکستان کا ایک نامک ہب کراچی ہے اسی طرح لاہور کا ایک نامک ہب مال روڈ ہے مال روڈ اور اس کے اردگیت کی شاعرہ ہیں وہ پھر ساری انٹرلنگٹ ہیں اور پھر یہ مسلم ٹاؤن اور شاید گارڈن ٹاؤن تک بڑی آسانی سے سارا مال ٹاؤن تک یہ جو ایریا ہے یہ چوک ہو جائے گا یعنی دونوں طرف مال کے اتنا ایریا کور کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے نائنٹی پرسنٹ جو لاہور ہے وہ تقریباً پیرلائز ہو جائے گی اب ٹین پرسنٹ جو وہ سبربز ہیں لاہور کے جو ڈیفنس اور یہ والٹن اور آپ جیسے سمجھ لیں گے یہ اس طرح کے جو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے اب آج بھی تاجر کہہ رہے ہیں کہ ناصر باغ میں آپ اتجاج کریں پرابلم یہ ہے کہ ناصر باغ میں اتجاج کا ایک ٹائم ہے آپ ایک وقت پہ اتجاج کر سکتے ہیں لیکن وہاں مسلسل دھرنا نہیں دی اور ناصر باغ میں اگر آپ دھرنا دے رہے ہیں تو حکومت کے کان پہ تو کوئی جو نہیں رینگ رہی حکومت تو کہے گی آپ بیٹھے رہے یہاں پہ ہم بھی باہر پولس والے کھڑے کر کے بیٹھے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ اپنی تقریر کریں اور جالے جائیں اگر حکومت کہے گی بیٹھے رہیں تو جو دھرنا ون ہوا تھا 2014 میں اس کے بعد حکومت ابھی تک یہی بازگشت ہے جی پاکستان کو مفلوش کیا گیا پاکستان کے معیشت ڈیمیج کی گئی ہے اور اتنا نقصان پہنچایا گیا پاکستان کے معیشت کو تو پھر حکومت ایسی باتیں کرتی ہے تو پہلے کیوں میں حکومت اس کے ساتھ یہ نہیں نہ کرتی کہ حکومت جو دھرنا ون ہے یا دھرنا ٹو ہے اسلامباد لوک ڈاؤن ہے یا اس طرح کے اتجاج ہے اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں کراتی حکومت اس کی لئے کوئی پراپر لیجسلیشن بھی نہیں کرتی وہ پراپر کوئی طریقے کار آف نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ بات ہوئی تھی دھرنے کے ٹائم پہ بھی یہ بات ہوئی کہ جگہ مخصوص کی جائے پریڈ گراؤنڈ کو اسلامباد میں مختص کر دیا جائے پھر اس پہ لوگ مانتے نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک مال روڈ بند نہیں ہوگی تب تک حکومت کے کان پہ جون ہی رنگیں گی مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بات جو اے پی سی کی طرف گئی ہے اور اے پی سی سے پہلے قادری صاحب واپس تشریف لائے ہیں اور انہوں نے جب سانیہ مالٹون کی بات شروع کی ہے اس کے بعد سے کوئی ایسی پیشرفت ہم نہیں دیکھ رہے کہ حکومت کی جانب سے کی گئے ہو دیکھیں ایک معاملات یہ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب قادری صاحب پیپلز پارٹی دور کے اندر بھی دھرنا لے کر آئے تھے تو وہ ایلٹیمیٹلی ایک مذاکرات کے بعد وہ دھرنا اٹھا لیا گیا تھا اب کانفلک ریزولوشن ایک ایریا ہے جہاں پہ حکومتوں کو میں نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں اب یہ سہر جگہ جائے رہے گا آج کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ انیس سالہ نوجوان جس کی اب بات کر رہی تھی کراچی میں بھی کسی کو دھرنا شروع کر دینا چاہیے قصور میں جس طرح دھرنا ہوا تھا اسی طرح کئی اور بھی دھرنا کر دینا چاہیے سو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مزاج لوگوں کا بن جائے گا جس جس کی پارٹی افیلیشن جس کے ساتھ ہوگی وہ پارٹی اس چیز کو ایکسپلائٹ کرے گی اور یہ بھی بتا دوں کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد جو فرض کریں نون لیگ آج حکومت میں یا کل اپوزیشن میں ہوگی تو وہ بھی یہی کام کرے گی سو یہ پرابلم کس کو آئے گی پرابلم مجھے اور آپ کو آئے گی معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کو عامل سملی میں بٹھاتے ہیں اس لیے بٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیگسلیشن کریں گے ہمارے بچوں کے مسائل کو ٹھیک کریں گے ہمارے مسائل کو ٹھیک کریں گے ہماری مشکلات کو کام کریں گے لیکن یہ ایسا کرتے نہیں ہیں اس کے پیچھے بہت ساری پولٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں